موسیقی 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 سنگا سیدھنو دلنا دیندے دیلے دیتا دا ٹیلنا دین دے تیری دھا جے ہور کئی خوندا کسم خود آ دی چھلنا دین دے نظر آتی ہی نہیں صورت حالات کوئی اب یہی صورت حالات نظر آتی ہے بے خود ہی به سبب نہیں غالب نیتی شوق بھرنا جائے کہیں آئے دن ہنگا میں آئے دن سٹائک ملاک را دے گھور جی تو بائک ندید نہ لحاظ میرے دل کی ہے آباز تشریف لاتے ہیں نو مانجاز آپ سب لوگوں کو مذاکرات میں خوش آمدید دھاکر میہاں ابھی پچھلے پروگراموں میں آپ نے ڈینگی کا ذکر کیا ڈینگی کے سپریے کا ذکر کیا کہ آج جب میں بلڈنگ میں انٹر ہوتا ہوں تو مجھے ہر طرف ڈینگی کا سپریے دکھائی دیتا ہے سنگھائی دیتا ہے اس لئے احتیاط کرنا یعنی آپ مجھے ڈینگی کہنے ہیں مجھے آپ کو ڈینگی کے سپریے سے ڈھرا رہے ہیں یہ کوئی ڈینگی کے سپریے میں انجوائے کر رہا تھا اور ساتھ نمکوں کھا کے ٹوننو رہا تھا یہ ڈینگی کے خالو ہے اور چاچے نے جب داخل ہوا تو ڈینگی کا سپریے سونگا تو گانے لگ گیا ڈینگی سپریے کر بھائیا ڈینگی سے تو ڈھر بھائیا ڈینگی کدر سے آیا تو ڈینگی تیرہ دور فٹے مو آجی میں مبارک دے رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہے نا مر کے انہوں نے ایک میچ جیت ہی لیا مبارک بات دے رہے ہیں میں نے سمجھا کہ وزیر آزم صاحب کو پاکستان یعنی ملک واپسی پر مبارک بات دے رہے ہیں آپ سے وزیر آزم جہا پاکستان واپس آیا نا اس سے کرو کہ آپ واپس چلے جائیں گے وہ آگے بڑی مشکل سے آتے ہیں نہیں وہ کس لیی آئے ہیں وہ مرکنا اپنا بریک پینے والا چارجر بول گیا وہ لینے آئے ادھر سے ملتا نہیں بریک پر مکنے ٹا کمڑے ہام سایا ملکان ٹلکار تم یہ سب داون گئے مگر اینا لمحات اورا پاکستان ملکانہ لوگ پچانے دینہ رجل ٹیمو چاچے تھے دورے میں یہ سمجھا کہ چاچے کو اپنے دل کا دورہ یاد آگیا ہے چاچے تھے دورے کئی دورے بائجن مرگی کا دورہ مستریے کا دورہ دل کا دورہ آخر میں پانگ کا دورہ میں تو یہ ہی کہوں گا کہ میں دورہ پیار دل دا دل پھیل ہو گیا دورہ کامیاب ہو گیا میان صاحب نے دورے کیتے ہیں ساتھے لی پیدایا میاں صاحب جتنے دن دورے پہ رہے ہیں میں تو یہ ہی گاتا رہا ہوں ڈی جیز رات پہ آئیں ڈی جیز رات پہ آئیں ڈی جیز رات پہ آئیں بھئی آپ لوگ کو پتا ہے کہ حکومت نے پیا یہ کی حالت بدلنے کے لیے دس جہاز لیز پہ لینے کا فیصلہ کر لی ہے آپ کو پتا نہیں ہے یہ حکومت نے پی اے کی حالت نہیں بدلنی ان جہازوں کی حالت بدلنے کے لیے ان کو پی اے کی حوالے کیا ہے ان کی حالت بدل دو شکرے ان کو خیال تو آگے جہاز خریدنے کا ورنہ روئی پولا تھا لے تین تین جہاز لوگ کے بیٹھے ہیں ان دے ہونا انہوں نہیں پھاڑ دیں ہمیں خریدیں دو روپے بڑیا گلہ نے پیا یہ دا جہاز راکٹ ہیلی کارٹ تو مسکین آدمی بیگن او ڈیگ بیچ بیٹ کار جا نہیں نہیں میں وہ جہاز کی بات نہیں گر رہی وہ ائرلائن والے جہاز کی بات کر رہی ہے اسی جہاز کی میں بات کر رہا ہوں پہلے جہاز تو انہوں نے توڑ توڑ کر سارے کباریوں کو کلوں کے حساب سے بیچ دی ہیں جی ہاں پہنتیس ہزار پہ کلوں بیچے جہاز پہنتی ہزار نہیں پہنتی روپے کلوں لوے کے حساب سے اچھا جی آجے کہاں چلے گے گینیس بک کو ورلڈ ریکارڈ والے اچھا بھئی گریب آدمی یہ بتا ہے جی ریلوے کا جو میک میں ہے اس کا بھی کچھ سوچا کہ نہیں لاو اس کا بھی سوچا کہ نہیں خواجہ ساتھ رفیق دیتا بچارہ مو چھوٹا خواجہ دا ریلوے بڑھیا اور جورمنٹ کی کرے اور کی کریے خوایا سامنے لیندہ کونی سے ریلوے نے کوئی دیندہ نہیں سی آجی ان کو وزیر نہیں لگایا خودے لائن لگایا ہے میں نے کہا یار پہلے چھ مہینے سے ریلوے کی طرف سے کوئی خیر کی خبر نہیں آئی اگر دو مہینے اور ایسے ہی گزر گئے تو خوایا ساتھ رفیق اور لوگ خوایا بلور صاحب کہیں گے اور پھر ان سے سوال ہو جائے گا کہ بھئی ریلوے کیوں نہیں چل رہا تو وہ کہیں گے خیر خواتین و حضرات اس وقت جو پرسنیلٹی ہمارے پاس یہاں موجود ہے بڑے سینئر سیاستدان ہے آئینی اور قانونی ماہر بھی ہیں سینیٹر بھی ہیں آپ سب لوگوں کی بہت سا ہی تعلیوں میں سینیٹر زفر علی شاہ صاحب سر ماشاءاللہ آپ کے اتنے پروگرام دیکھے ہیں اور جسے آپ دبنگ کنورسیشن کرتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں نو ماچ تو بی ویری آنسٹ اتنے مزاکرات کا آپ حصہ بنے ہیں یہ ہماری جو مزاکراتی ٹیم ہے یہ کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آئی کیونکہ نون پولیٹیکل ہے ماشاءاللہ لیکن بیٹھے ایسے ہیں جیسے چار سوبوں کے مزراعیالہ ہوئے ہیں بابا بابا سچی بات یہ ہے یہ آپ نے ہمیں بد دعا دی ہے ساجی دیکھو تسی نا اتھوپیہ دا وزیر اعظم انعاملہ دا اور وزیر اعلا کیا اور میں نے میں نے لگنڈیاں وزیر اعلا پنجاب دا بنگال کے وزیر اعلا ہیں یہ بنگال کے وزیر اعلا نہیں یہ فقیر اعلا ہے میں بنگال دا وزیر اعلا دا مچھی میں ہی بڑی ہے اور جو دو چیت دینے الیکشن ہیں دیالت والے لوگ کی پتے بن کے گون دے جنگالالہ مچھا تو شاہ جی کیسا فیل کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اس میں جو سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ تنز کی بزا کی اور اصلاح کی تنز و مزا بھی ہے اصلاح بھی ہے اگر اس کو کوئی نہ سمجھے وہ الگ بات ہے یہ پبلک بڑی ڈری ہوئی ہے وہ کہتے ہسی پہ بھی آپ ٹیکس نہ لگا دیں یہ ایک اصلاح ہے اکومت وقت کے لیے یا اس پارلیمنٹ کے لیے کہ جو یہ کہتی ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ وہی زیادہ آتھا ہلا رکھیو دیکھو سر اصلاح ہو سکے کی ویسے اصلاح میں سمجھتا ہوتی بھی ہے ہو سکتی نہیں ہے ہوتی ہے یہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے یہ پروگرام جو ہے یہ بیسے ہوا میں اڑ جاتے ہیں یہ بالکل پراپر جگہ پر یہ آپ کے پروگرام ہٹ کرتے ہیں اسی لیے میں اس کو تنظم مضا اور اصلاح کا کہتا ہوں شاہ جی کے پاس بہت ساری ذمہ داری ہیں شاہ جی نیشنل ہیلٹ سرززز ریگولیشن کارڈینیشن کی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے انفرمیشن بروڈکاسٹنگ کے میمبر بھی ہے کانون انصاف اور پارلیمانی امور جو ہیں ان کا بھی حصہ ہے شاہ جی اور ہاؤسنگ اور ورکس کمیٹی اس میں بھی شامل ہے شاہ جی اتنے سارے کام اور بندہ ایک اتنے سارے عوضے اور بندہ ایک اتنی ساری ذمہ داریاں بندہ ایک اتنے سارے شاہ پہ بندہ ایک بندہ اتنے سارے کام بندہ بیاک وقت کرنا سپیڈر میں نہیں کر ساتا شاہ جی ایک بندہ دہ کام تو نہیں بات یہ ہے جی کہ یہ جو باقی عوضے یا ذمہ داریاں یہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اندر اصل مطلب سیاست جو ہے یہ تو بڑا یہ تو میں کہا کرتا ہوں بربلا کہا کرتا ہوں کہ پالیٹیشن جو جنون پالیٹیشن وہ آدھا ولی ہوتا ہے یعنی سیاست کا مطلب شاہ جی جو بتا رہے ہیں وہ ہے کہ خدمت کرنی پبلک کا ان کا دھیان رکھنا سب جی کہی تھے اے پان سال پہلے جی خدمت کر کے نکل گئے ہیں انہوں نے پھارلا مانگے جی فکر نہ کرنا شاہ جی ایسی خدمت کیتی ہونتا کہ وہاں انہوں نے کھلے میں کہنا تھی پھڑا مانگے اور چاہ چاہ بھی بہت سارے سیاستدانوں کی کامیابی کی زمانت رہا ہے اور کاملے ہو میں دو خوش قسمت ہممہ وہاں جس سیاستدان تے زردہ بہ گیا وہ باچہ بن گیا کہ جی وہ میری قربت نہیں نصیب ہوئی وہ نیائن دے شب خون ہمارے یہ ہمارا وہ ہممہ ہے جس کے سر پر بیٹھ گئے اس کو جوہیں ہی پڑھیں گی اچھا لیکن وہ ہممہ ہے کہ جس کے سر پر بیٹھتا ہے پہلے وہ ہود بیٹھتا ہے پھر اس کا دل بیٹھتا ہے پھر اس کا پتھا بیٹھتا ہے یہ انٹی ڈینڈرف ہممہ نہیں ہے یہ خشکی اور شکری والی ہممہ ہے یہ وہ ہے جس کو نہیں کہتے ہممہ ہممہ کر بہیا ہممہ ہممہ اکل دی گاللہ سننا ہسا ہون دی گاللہ دی چوڑ سو لندے ہممہ کہیں دیا کاملے کسمت نصیب لکی چاچا جی پہلے سپیٹر میں انسان سڈے سپیٹر میں انہوں آٹھ دن اندر رکھیا سارے تھانے دی صفائی کرائی یہ مشہروف صاحب کی بھی ایک تصویر آپ دیکھتے ہیں کبھی دنیا کی سکرین پہ کبھی وہ بھی کبھی کبھی اس طرح ہاتھ اس طرح پھیرتے ہیں وہ اس این ہی ہم آگا تو نہیں ڈون رہے کہ یہ ہم آمارے سار پہ بیٹھیں سینیٹر جناب زفر علی شاہ صاحب کے ساتھ مزیدار گفتگو کا سلسلہ جاری رہیے گا کہیں مت جائیے گا چھوٹا سا ایک بریک لیں گے اور ایک سوال بھی پوچھنا ہے بہت آسان سا جس کا جواب دینے پر آپ کو ملتی ہے ایک زیرو میٹر بائیک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جی ڈیچے بجلی چے لبیت جیس پرونی ہوئی سوچکے اہو ساڑھی شکل بھی رونی ہوئی سونے آسی کارا نوے جیس پوری لبنی ایس لارے اُٹھے ساڑھے نال واوا سونی ہوئی آلوہ چماترانے آت چکی ہوئی یہ دسو پالا ایس باری ایک یہ تو ہونی ہوئی ہیں جی ویلکم باک ٹو مزاکرات سینیٹر زفر علی شاہ صاحب ہم آئسا یہاں موجود ہیں اور شکر ہے ان کے چہرے پر مسکراہت ہے وہ ٹینٹس نہیں ہیں ماشاءاللہ پہلے سیاست دانے جی ریڈے کھول کے آس رہے ہیں اور نال واکرین میں نے ننان میں کوئی جرم نہیں کی دا میں نے پولس دا خطرہ نہیں نا اور مزاکرات کا سلسلہ بعد میں چلتا رہے گا پہلے سید بات چاہیا اینہ کوڑا منا مرگی دا دام کرو آلن دیو ہاں لانا کرے کس کو مرگی ہو گئی بھائی اور میں مرگی دا دام کرو اینہ نے پلے کے پندے راتوں اٹھ کے کھاپ آتی میں نے فالج ہو گیا میں نے فالج ہو گیا میں اٹھ کے بے گئے تو کوئی پہنچے جی دو مینے لطا بسائی ہاں سے اب کمریا میں شاہد دیکھوں دام کرو آگے نا مرگی تھا فیس بوک تا لائے لانا چلنا ماں جا ٹاور بڑھیں پوری تمہیں لے کے اب کوئی تک آنا ٹاور کا اللہ طرف پلا کریں پہلے بھی جالی پیر بن کے تین مرتبہ جیل دی ہوا کھا ہے ایتنا چالاک جالی پیر ہے اپنے خون سے لوگوں کو تعویز لکھ کے دیتا تھا اور کہتا تھا اللو کے خون سے لکھا ہے میں سے ماں تمہیں اصلی بات بتاؤں ہاں ہاں وہ ٹھیک کہتا تھا رات میں جاگ دا کھونے ہاں کھون جاگ دا ہاں ہادسہ ہوگا تھا ان کے ساتھ جنگل میں گئے تھے وہاں پہ ان کا ہو گیا ایکسیڈنٹ باندر ٹونر تھا وہ ان کے بیچ میں لگا تو چوٹ لگی خون بہت نکلا وہاں پہ اوہ پوزیٹیب اولو کا خون لب رہے تھے ایک اولو کا جذبہ جاگا انہوں نے خون دیا تو وہ مکس ہو گیا تو چاچا جھوٹ بولنا ہے باں جاگ دا کھونے رات میں میں اس نے اپنے بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا سنگ دل محبود آپ کے قدموں میں آپ سارا دن چاچی دے قدم آئے چھوٹا چاچا جی پہلے واجہ ہو جاندے سن اچھا جی ہاں تے پیر بن گے ایک اور تاہی کہنے بابا جی بچے نو پھوک مارجو انہیں پھوک مارجو انہیں پھوک مارجو بچہ ٹھیک نہیں ہویا اور دوچھے دن فیر ہے کہنے بابا پھوک مارجو انہیں پھوک مارجو بچہ وے نہیں ٹھیک اور کہنے بابا تیری یہاں پھوک کانچہ اثر ہی نہیں کہنے جی میری یہاں پھوک کانچہ اثر وے کھنا دے بچہ پتل دا لیا شاہ جی پچھتے دنوں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جتنے بھی ترکی کے ڈرامے پاکستان میں چل رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں اور اچھے حالانکہ یہاں کا لوکل جو پروڈیوسر ہے اور یہاں کا جو لوکل کانٹنٹ میکر ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے شاہ جی دیکھیں جی میں نے سٹیٹمنٹ یہ نہیں دیا کہ یہ لگ بات ہے کہ جو یہ اس قسم کے کلچرل جو پروڈیوسر ہوتے ہیں وہ ملکوں کے تعلقات مضبوط بھی کرتے ہیں پتہ ہم نے تو اس بات کا نوٹس لیا تعلقات کی بات ہو رہی تھی شاہ جی اگر اس طرح ہم سوچے تو انڈیا کے ساتھ تو ہمارے پھر ایسے تعلق ہونے چاہیے کہ بس ایک دوجے کے لیے اور دیجے بیٹھا ہنڈا ہاتھ کو آ بھٹھا ہنڈا 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 چل پپو بجاؤ ہم بنے تم بنے ایک دوجے کے لیے ہم بنے تم بنے ایک دوجے کے لیے اس کو قسم لگے جو پچھڑ کے ایک پل بھی جئے ہم بنے تم بنے ایک دوجے کے لیے اس کو قسم لگے جو پچھڑ کے ایک پل بھی جئے ہم بنے تم بنے ایک دوجے کے لیے ہم بنے تم بنے ایک دوجے کے لیے اب بقت ہوا ہے ویڈیو کلپ دکھانے کا اور اگر آپ اس ڈرامے کا نام لکھ بھیجیں گے جہاں سے یہ ویڈیو کلپ لی گئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ فاتح ہوں گے ایک زیرو میٹر موٹر سائیکل کے چلیے چل کے دکھاتے ہیں آپ کو آج کا ویڈیو کلپ جانتے ہیں اور جناب نبیلہ نے آج کمال کر دی ہے سب سے پہلے آتے ہی تم دونوں کا پوچھا اس نے اور سنو کھاکی تمہاری امی کا کیا حال ہے جی آپ کو سلام کہہ رہی تھی واہ علیکم سلام میرا بھی سلام کہنا تمہاری شکیرد آگئی ہے تم بیٹھو باتیں کرو میں نماز پڑھوں اندرہ اوہ کڑیے کیا نام ہے تمہارا نبیلہ ہاں کیا آل ہے تمہاری امی کا سلام کہہ رہی تھی واہ علیکم سلام کیا کر رہی تھی پھر نہیں بکا رہی تھی آپ کے لیے لاؤں نہیں جب پک جائے گی خود ہی آجائی چیدھا آجائی کلپ آپ نے دیکھا اب جلدی سے اپنا فون اٹھائی اور ایس ایم ایس کر دیجئے ہمیں ڈرامے کا نام طریقہ سکرین پہ چل رہا ہے کیسے آپ نے ایس ایم ایس کرنی ہے یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک جی دیجئے لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے ہاں میری بار سنو تم نے اس کو مس کی سساب میں کہا ہے اور مجھے میادم کی سساب میں کہہ رہے ہیں جی ویلکم باک ایک مرتبہ پھر خوشہ مدید ہم کہتے ہیں شاہ جی ہمارے پاس اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں مس دیورانی اور میڈم جٹھانی یہ جو دیر لگا ہوا ہے یہ دیرانی اور جٹھانی ہے چھوٹیوبیٹیlettی دیبرانی اور جٹھانی جڈھانی اور جڈھانی نہیں جٹھانی اور گھپرانی نہیں جٹھانی اور دیرانی ڈرہو جیں یہاں اورتہ Holl stack تھپے لاؤں دیگا تو آج کیا مسئلہ لے کر آئی ہیں آپ دونوں اے اینکر پرسن صاحب صاحب کہتے ہیں انہوں نے پوچھتے لائے بچہ رہے ہیں میری بات سنو تم نے اس کو میس کسی صاحب میں کہا ہے اور مجھے میڈم کسی صاحب میں کہہ رہے ہیں میں تو آپ کی سنیورٹی کی وجہ سے آپ کو زیادہ حزت دے رہا تھا اس لیے آپ کو میڈم اکیم بول دیا آپ پڑے لکھے بندے ساڈے حوالے کرو کی گا لیں ہے تو آم سے آم سے کھا پاک رہا جا میں کہتے ہیں مردم ہوں گی تمہارا موں کا جانتے ہیں تمہیں جیسا میں ہوں مجھے چاچا چا چا کہ موند ہوں گا گیا یہاں یہ یہ کیا باندری سپکڑی وی ہے ہمارے دارے نا نو باندری کیا کیوں کہ لاغتے ہیں مڈ کے تھپڑھ لگاؤں بھی تمہارے موں میں بطلنی سکر باٹھیں خامد نے پیسے کٹ کے میں ایشتے لاؤن علی ہے ہاں ہاں اس کو بھی پتا چپکا رہا کیا مکم چپکا رہا ہے مسمیلو چکو درا کہا نا لیا اورتا میں کہتا ہوں تبی اس سے بات کرو وہ اٹھ کے چل بھی پڑتی ہیں ہاں جیوندیاں جو جیوندیاں نے آہ ارلی نہیں ارلی آہ خامد نے کونڈ چکے تھے اندر سے گھٹلا کے بیٹھی اگری میں تمہارے انتظار کر رہی تھی بکواس نے کرا کر رہا تم لوگ بکواس وہ آپ کو عزت دے رہے ہیں جٹھانی کہہ کے آچھا عزت دے رہے تو میری باس سنے جی بھیجنا چاہے بلی چڑھائیں یہ تو امامس کی رات میں اس کے پیر جائے نا وہ پٹھے ہو جاتے ہیں آہ مورت ماشی کی رات یہ عورت اچھا دھاری ناغن بن جاتی ہے اچھا دھارا یہی جل پہنا چاہی دینا چاہی دینا تو یہ گنیا ساپو بھی بیٹھا ہے اچھا مسئلہ کیا ہے مسئلہ پتائیے بس دانگ تو اس میرا آنے بس گڑڈو شدو کھا کے گزارہ کر لیتی ہے آرہ آمزہ بیگ مسئلہ یہ ہے جی کہ اس کا قائد نے پشاور میں دھرنا دیا اور اس نے گھر میں دے دیا اور وہ بھی ٹی وی لانچ میں سبح سے سبح سے تیر بار سیری جو ہے نا وہ ٹی وی کے اوپر سے بار بار کے پھینک چکیے بات تو بلکل دروست ہے کہ لانچ جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے اور ایک آدمی کا چینل دیکھنا یہ غیر مناسب سی بات ہے ابھی لانچہ بلی نے بچے بھی دے نا میں اور دے بڑے ہو گئے میں اور دے بڑے ہو گئے مسٹر اینکر پرسن اسے کہتے ہیں کمیٹ میٹ میں نے اپنے قائد کے لیے گھر میں دھرنا دیا اور اس کا قائد صاحب باہر تھے میں نے انہیں کہا آپ بھی میکیں چلی جائیں پیچھے سے میں کھورا پکا کروا دوں گی کھورا پکا کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سار جی کہ صبح میں نے ان سے کہا کہ مجھے میرا سلطان دیکھنے دوں کہ ہمیں ہے مجھے کپتان دیکھنے دوں اب میری بات سنیں جو سسپنس جو خلر میرا سلطان میں ہے اس کے کپتان میں کہاں میری بات سلطان میں ہے بات سلطان میں ہے بات سلطان میں ہے نیتو رہنے دے کران ارجن کی جوڑی تو چند گھنٹے چلی تھی سیاست کا کپتان بھی میرا کپتان ہوگا نہیں کھلو جا مجھ پہنا تو وہ مجبور نہ کر مجھے کہ میں تجھ پہ ریٹ جو ہے پہ پٹیشن کرا دوں یہ بہت چلاک ہے اس کو کتھی نہیں کھلو جا یہ کھلو جا فکتھی نہیں بہجا یہ کرایا کہ کیا لبلٹی لینا چاہتی ہی شاہ جی کے بیٹھے ہو میرا شاہ جی سے مجھے ڈسکونٹ بھی آسانی سے مل دانی ہے تجھے پتا ہے نا آرٹیکل سکس کے تحت پرویز مشرف پر انہوں نے پٹیشن فائل کروائی تھی ہوئے 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 میرے خلاف بڑی پٹیشن ہوئی بڑی پٹیشن ہوئی ہے پٹیاں نے پٹیاں ہوں دیا تیرے خلاف اور ڈنڈی پٹی دیمار کا پتا تیشن ہوئی میرے خلاف مجھ آج بھی یاد ہے جب تمہاری چاچی نے مجھے محتل کیا تھا ہاں جی پھر یہ پی سیو پہ گیا اس نے ٹرنک کال کی تو وہ واپس آئی تو یوں پھر این آر او کے تحت چاچی اپنا سمان اٹھایا ایک لالے شدیر کا پوسٹر اور ایک ٹرنک اٹھا کے چاچی گھر واپس آگی واپس آگے پھر وہ ہی ارکتے چاچے کی خالی جیبوں سے پیسے نکال لیتی تھی چاچی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اندر سے ٹھوانا لڑ گیا تو جھوٹا لڑ دو پیر صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کیونکہ پیروں کی باتوں میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے ایک دفعہ میں اپنے پیر کے پاس گیا مجھے کہنے لگے کوئی منت مان لو میں نے کہا مجھے دوبارہ سے انمیرٹ کر دو کہنے لگے منت مانگو جنت نہ مانگو چاچا جی کہ پیر آئے تو ایک پاؤ کیمہ لے آیا لے آگے پیروں نے کہنا مرشد تو اٹھلی کیمہ لے ہیں چکی پاں وہاں اور تھوڑا کیمہ وے کے کہنا چولا ہے چکیمہ اور پاں اور اپنے پیر صاحب کو چھوڑنے کے لیے سائیکل پہ جا رہے تھے ہاں جی اب سائیکل چلا رہے ہیں پیر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں تو راستے میں تھک گئے تو اسے کہہ لے کہ پیر صاحب آپ کو پیچھا ہو رہا ہے آپ چلائیں میں بیٹھتا ہوں ذاکراتی ٹیم کی مزدار باتیں چلتی رہیں گی لیکن مجبوری ہے لینا پڑتا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی ڈی جے پیار نصیبہ نال ملتا حضورے تکیا جو بھل گیا اکھییاں دا نورے ڈنگ آئی پولے پولے پیرا نال ڈھنڈ آئی بطرانے رال لندے جانا بھی ضرورے اوہی پھیر پاٹیاں جو راپا مانگو لاغ دی پہلے پہلے دینا وجھ لاغ دی جو ہورے ہائے چاہ جی آپ فلمیں وغیرہ تو دیکھتے ہوں گے اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیورٹ مدھوبالا ہے مادھوری ہے یہاں پھر دپکا ہے جی ویلکم باک ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہم کہتے ہیں شاہ جی کیا چیز اچھی ڈرافٹ کرتے ہیں پوٹیشن یا لاو لیٹر کہ وہ چونکہ لاو لیٹر جو تھا اس کی بڑی مدد گزر گئی ہے اب مچیور ہوں گے ہیں اب پوٹیشن میں چلے گے ہیں آپ پوٹیشن جو ہے وہاں یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے شاہ جی جوانی میں لاو لیٹر بھی تحریر کر لیا کرتے تھے بڑا اچھا قسم کا تو شاہ جی میرا کوئسٹن آپ سے یہ ہے کہ آپ سیاست میں نہ ہوتے تو کیا ہوتے سیاستان نہ عزت پھر وہی بات انواری بات ہے کہ ایک وکیل تو میں ہوئی ہوں جنہائی صاحبہ آپ تو اپنی جنہائی صاحبہ کے قائد سے آپ کو کوئی گلانی ہونا چاہیے لوڈ شیڈنگ تو ختم ہو گئی ہے کیا خاک ریلیٹی شو دیکھیں بیجلی اگر پوری ہوئی ہے تو گیس رائب ہو گئی ہے ہفتہ اتوار پاتھیے ڈھونڈنے میں گزر جاتا ہے بھونکنیاں مار مار کے میرا جو فیبرہ آنا وہ باہر ہو جاتا ہے سوچ جاتا ہے کیسے بھونکے مارتی ہیں بھونکنیاں 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 چلا پاڑ جاندہ ہو نا میری بات سنے جی پانچ سال تک ایران کی گیس پیپ لین جو ہے وہ بلوچستان کی سرحاد پر سسکیاں لے لے کے ڈم توڑ چکی ہے اس وقت تو کوئی نہیں بولا شاہ جی یہ شاہ جی یہ پوائنٹ بڑا اچھا اٹھایا کیا کہیں گے اس بارے میں آپ میں سمتہوں کافی اس میں اقیقت سے نظر آری ہے آجی اب تو گیس کیا کہ گیس کے سلنڈر لگنے لگ گئے ہیں اور میں کو ماسہ لگے میاں چلنا تو ماسی تو ہی کمیٹی گے لے کیا آپ پر ہے مجھے لگتا ہے یہ جٹھانی جو ہے نا یہ پرٹیشن جیت گئی ہاں ہاں جی بڑی خوبصورت بات کیے یہ جو ادھر والی نہیں یہ مجھے دے دو اس کی گردن کاٹ کے میں اس میں کنک کے دانے رکھوں گا مجھے لگا مستیک کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں جی مستیک کیا پوچھنا چاہیں گے مستیک آپ فلمیں وغیرہ تو دیکھتے ہوں گے اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ مدھوبالا ہے مادھوری ہے یہاں پھر دپکا ہے دیکھیں دی فلمیں دیکھتے ہوئے بڑا فسا ہو گیا ہے لیکن جب دیکھا کرتے تھے بات یہی مدھوبالا والی تھی مدھوبالا نو میں ضرور مل لائے انہیں نے ساٹھے بڑے بابیں خراب کیتے میں ایک نفعہ ٹیسٹ دینے کے لیے کیا پرتی ہونے کا کسی جگہ پر مجھے بڑے پرسکی بات تو کوارڈ جب گئے وہ جو ٹیسٹ دے رہے تھے تو اس تین جارہ آدمی تھے جس میں اور سارے سینی رفسر تھے میں اندر گیا تو مجھ سے وہ جناب جو ان کا ایڈ تھا اس نے کوئیشن کیا جی آپ یہ بتائیں کہ یہ زیبہ جب ہستی ہے تو اس کے یہاں پر وہ ڈیمپل کے پرمپل وہ کیوں پڑتا ہے مجھے کیا پتا ہے کہ وہ یہ پتا ہے یہ پتا ہے آپ کو موسیقی کیسی پسند ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو یا جس زیرو کو موسیقی اگر پسند نہیں ہے تو گڑھ بڑھا ہے کہیں بھابی کے علاوہ اور کس کس کی سنتے ہیں بھابی کی تو میں سرے سے نہیں سنتا شاہ جی شاہ جی گھر بھی جانا ہے شاہ جی گھر بھی جانا ہے آپ نے کوئی گھر نہیں سارے آپ کی طرح نہیں ہوتے بھائی جنجن کسی کا رو بھی ہوتا گھر پہ وہ اصل پہ میں زیادہ اپنے نمان صاحب میں کوالیوں کا پسند ہوں اچھا کوالیاں پسند ہوں موسیقی دلی فتح علی وہ کوئی یہ کہتا شیر کوئی گنگناہٹ ہلکی پھلکی گنگناہٹ بھی کبھی نہیں کی کوئی شیر سنا دے کوئی اچھا سا شیر کوئی کوئی کوالی کا بہت زیادہ کی لیے بدنصیبی کا میں کائل تو نہیں تھا بدنصیبی کا میں تو کائل میں کائل تو نہیں تھا میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھا کھانے پینے کی شاکین ہے شاہ صاحب جی زندگی جینے کے لیے کھانے پینے پڑتا ہے کوئی اتنا لگیوریس نہیں کیا پسند ہے آپ کو میرے دوستوں کو خاندان کو مجھے صرف دال ماش پسند ہے اور چپاتی پسند ہے آج تُسی پہلی وری ساڈے کو لائے تو روٹی تو بغیر اسی تانو جان نہیں دے زیر ایس ہستی روٹی دکھاؤں گے میرے بیزوان بہت سارے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ مہنگا میمان نہیں ہے اچھا شاہ جی جوانی میں کالج سے پھوٹ کر فلمیں دیکھنے تو جاتے ہوں گے بلکل کالج میں تو نہیں ہے بلکہ آسٹل میں اچھا جی تو کون کون سی فلمیں دیکھی شاہ جی کہتے لینچ چلا کے ٹکٹ بھی لے یہ جو میں اتونی چڑھ کے جمپ لاؤ گئے ملو بڑا جے ملو بندہ باچ ہاتھ کردہ کمیز ہی باندھر رہے جن دیسی یہ بلکل اسی ہے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹھیک ہے اب بھی جوان ہوتے تھے طالب علم ہوتے تھے ٹکٹ بغیرہ تو کبھی بلیک میں لینے پڑتے تھے چار چینے زیادہ چونکہ راشنش ہوتے تھے لیکن جو خوبصورت بات ہوتی تھی وہ یہ کہ کبھی تین کا شو اگر نہ دیکھنا تو چھے سے نو دیکھ لینا یا نو سے بارہ والدے دیکھنا تو لوگ جو پہلے دیکھ فلم آ رہے ہوتے تھے تھا یہ بڑا شوق ہوتا تھا حالانکہ پانچ منٹے کے بعد خود اندر حال میں جانا ہوتا تھا ان سے پوچھائے فلم کیوں جی ہے پھر آگے سے کئی لوگ آتے تھے کہتے ہیں جی سٹوری کوئی نہیں لیکن کہاڑی بڑی ڈونگی نہیں وہ ایک عجیب قصور کا سٹوری کوئی نہیں کہاڑی بڑی ڈونگی نہیں نازم یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے پچھلے ایک پروگرام کے وینر کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں سے دیں گے ہم اسے ایک زیرو میٹر موٹر سائیکل لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جی ڈی جی کیے ہوئے ادھورے سارے ہی وادے ہوئے ملک یہ پٹ گیا کوم یہ لٹ گئی بزنور مارا گیا کر لے حل کو ہی کونی نہ مارو ہمیں ٹیکس لگا کے جی ویلکم باک 39 اکتوبر کو جو ہم نے ویڈیو کلپ دکھائی تھی آپ سب کی ملاقات کرواتے ہیں اس پروگرام کے وینر سے جنہوں نے سہی جواب ہمیں لکھ کر بھیجا آپ کی بہت سا ہی تعلیوں میں سید ارمغان علی آئیے ارمغان کہاں سے تعلق ہے آپ کا سر لاہور سے لاہور سے سٹیج ڈراماز دیکھتے ہیں جی سر بڑے شوک سے تو بتائیے وہ جو کلپ ہم نے دکھائی تھی کون سے ڈرامے کی سر وہ بکرا کی ستوپے سے لیا گیا تھا اور اس میں عمر شریف صاحب اور ہم سب کے پیارے لیجنڈ مہین اختر صاحب اللہ ان کو گھری کے آرامت کرے تو آپ بھائی کیا کرتے پڑھتے ہیں جی سر میں پڑھتا ہوں سر بی بی آنرز با باہنٹا موٹرسکل میں لگی کوڑیاں چیڑ کے لنگیں گا میں مزاکرہ کا بڑا فین ہوں شروع دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہ جتنے بھی سٹارز بیٹھے ان کی شان میں شیر کہوں گا پلیس کہیں بھی ہیں اس میں رونکیں بھی ہیں مزاکرات نے ہم کو جینا سکھا دیا اور یہ جو سٹارز بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کہوں گا جن چہروں پہ برسوں سے اداسی تھی جن چہروں پہ برسوں سے اداسی تھی ان چہروں نے ان چہروں کو بھی ہسنا سکھا دیا یہ آپ کی موٹر سیکل کی چاپی ہے لائسنس بنوانی جائے گا یہ سرم چاپی آپ تو ملی ہے موٹر سیکل تو سیئے چاپو آنی باروں جاگے ببارک ہو بیٹے آپ بہت ساری تعلیہ سید عرمغان علی کے لیے بہت ساری تعلیہ ساری تعلیہ ساری تعلیم بہت ساری تعلیم انیس نیویمبر کو جو ہم نے ویڈیو کلپ دکھایا تھا اس کا سعی جواب دیا ہے کچھ سیا مجید نے ان کا تعلق ہے کراچی سے یہ ونر ہیں ایک عدد زیرو میٹر موٹر سائکل کے اور وہ جو کلپ ہم نے دکھائی تھی وہ مشہور ڈرامے علیف نون سے لی تھی ہم نے شاہ جی تکیو ویری مچ for being a part of this particular program اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ادارے کو آپ کے دوستوں کو آپ کے ٹیم کو خوش رکھے آباد رکھے شاہدی دیجے دل کی آواز آج آپ کو سناتے ہیں یہ بیسیکلی قوم کے دل کی آواز ہے جی ڈیجے ہو جائے موسیقی تینجی رس ہے گھڑی پڑے ہیں جان کے لالے انہوں سینٹوں کی تو دعا لے تو دعا لے کر لے حل کو ہی کونی نہ مارو ہمیں ٹیکس لگا کے سرداری تھا سندر پورا کہتے تھے سارے کا مردنس کو بہلے سوری تو درب کری بڑا پڑا اسم دھا بیاں بننے سے پہلے ہر کو ہی جانپ لیس ہے پڑھ کے پڑھا کے بلا کیا ہمیں دوں میں پھر سے پلا کے پرائس بھی بڑھ کئی ٹیک بھی بڑھ کیا جب بھی خسارہ ہوا کر لے ہر کو ہی فونی نہ مارو ہمیں ٹیکس لگا کے تر سکھا لو جی تھوڑا گھٹاو خرچے پہ بجا کے مئی شت ہے بگڑی سی تیری تنکنگ بھی لنکنگ بھی کام نہ آئے پہلے تھی تھوڑی سی اب تو اوپلی مہگائی ناچ نہ جائے بڑھ گئی جشت ہے نا رہنا اب سہاروں پے ملک میں گربت ہے پر بھاری ہے ساروں پے کو اونا چھ گیا جو سمجھ گیا لب پہ خوبارہ گیا کر لے ہر کو ہی فونی نہ مارو ہمیں ٹیکس لگا کے تر سکھا لو جی تھوڑا گھٹاو خرچے پہ بجا کے انہوں سنٹوں کی تو تو آ لے تو تو آ لے کر لے ہر کو ہی فونی نہ مارو ہمیں ٹیکس لگا کے